موسیقی اسلام علیکم ایویوان صبح صبح ناشتے سے پہلے میں اورنڈ جوس ماسک لیتی ہوں ریڈیا سرتی ہوں میں ساری چیزیں درم درم کھا کے دل کہتے بس خوش چھنڈا سو تو ناشتے اس پہلے میں جوس میں پی لیتی اسے بعد آبارڈی ہوں ناشتے بنا رہے تو ناشتے میں کچن میں میرے بان رہی ہے چاہے ساتھ میں نے انڈا پولٹ رہ لیا تھا کیونکہ یہاں جو پہ جانے وہ تھوڑا سا لیٹ ہوگی تھی تو اس لئے جلدی سواجے سمپل سا ناشتہ کیا یہ ڈریس میں نے لانگ لسلوائی تھی میں سے سسا بلیڈ شوز اور بلیڈ ساتھ ریڈ سٹاف میں نے امیچنڈ رہ لیا تھا بس اٹھرین پہنیوں جلدی سے چلے گیا سردیوں میں نے دل نہیں رہتا ڈھار سے نٹلیں رہتا بس دل جلدی سے جلدی سے جا جلدی سے واپس آ جائے یہ شروع رہا ہے جو تھوڑا سا آف ٹائمین جو ہے جلدی ہو جائے میں نے تو جو ڈھار آتے ہیں اتنی سپیڈ میں ہوتے ہیں کہ جلد تا بندہ بائیڈ نہیں کلتا تا تا چلے جاتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ ردی والے بائیڈ کی بات کر رہے تھے کہ ردی والے جب بھی آتے ہیں وہ بائیڈ پہ اتنی سپیڈ سے راؤنڈ لڑاتے ہیں جب بندہ جاہنا ڈھار پہ پہنچتے ہو جا چکی ہوتے ہیں تو رستے میں ہمیں سٹے والے نظر آ رہے تھے ہم لوگ نے سٹا لے لیا صدی میں جاہنا سٹا اور ڈھاروں ڈھاروں میں ٹھانے تھے اتنا مزا تھا جب ہمیں بات میں رستے میں نظر نہیں نہ آتے تو میں اسے انسردی کی شدت بھی زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھے اور سفر بھی ختم نہیں ہوتے تو رستے سے جاہے میں نے آج لینے تھی زبزی اور پھل پہ رہا تو مالٹے والے ختم ہوئے تو صبح جوس بنتا ہے تو اس لئے میں نے وہ لے لیے اور اس سے ساتھ لیتی گراجریں آج بڑا دیسی سا مینیو میرا دل گرہا تھا کہ ساگ بناوں اور ساگ بناوں گراجر کا حلوہ تو ساگ بس پیٹی ٹپ پڑا تھا فریز ہوا وہ میں صبح نکال کے چلی رہی تھی تاکہ دیفروسٹ ہو جائے تو واپس آئے تو پس میں نے کپڑے پر بھی چینج نہیں کیا میں اسی طرح ہی کچھن میں آ جئی تھی کیونکہ نا شام کو اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے دل ہی نہیں کتا کام کرنے کا اور جیس پر رہا کو بھی پرابلم ہوتی ہے تو اس لئے جہ میں آ جئی تھی پہلے ہی کچھن میں رات کمی سے بات ہو رہی تھی اور مجھے بتا رہی تھی کہ اس طریقے سے بنانا یہ دونہ ریسپی بڑے مزیدی بنتی ہیں تو میں نے انہی کی ریسپی اچھ پالو ہوتی ہے انہیں اس طریقے سے بنانا تو اتنے مزید ہے یہ بنا تھا میں نے آل کے بیچ میں تھوڑا سا لسن ادھر ڈالچر ہلٹا سا براؤن کر لیا تو اس کے بعد آدھا ساٹھ میں اسٹے بیچ میں ڈال دیا تھا پانی ویڑا خوشت ہونے کے لئے اور آدھے ساٹھ کے بیچ میں میں نے دہیں ڈال کے اسٹے بلینڈ ڈال لیا تھا تو پھر میں نے اسٹے بیچ میں ڈال دیا تھا بلینڈ ہوئے دہیں ڈال دیا تھا اسٹے بعد میں نے نمک اور حلدی تھوڑی سی ڈال لیتی اور کٹی بھی لان میچے اسٹے اندر ڈال دی ہیں تو وہ میں نے ڈال دی تھی پھر اسٹے اچھے دیجے سے میٹس کرنا ہے تاکہ پانی تھوڑا سا خوشت ہو جائے اگر آپ کے پاس ہونا مٹے ہی کارٹا یا بیسن تو وہ ڈال دیا تو اسے زیادہ جلدی ہو جاتا ہے میرے پاس وہ تھا نہیں تو اس لئے میں نے ڈالانی بیچ میں اسٹے بعد ہری میچے میں نے پانس سے چھے جائے اسٹے اچھے دیجے سے باری چاپ کر کے وہ ڈال دیا تھا اور دھنیا اسٹے بیچ میں تھوڑا زیادہ ڈالتا ہے جس رام ہم ہنڈی میں یہ اتنے مزید ہے یہ ساگ بنا رہا ہے بس آپ خود جب ٹرائے کریں گے رسپی تو آپ کو بتا چلے گا تو ساگ ریڈی ہو چکا تھا بس وہ فائنل مراحل پہ تھا تو میں نے اسٹو ہلکرہ سے آنچ پہ دم پہ رہ دیا تھا اسٹے بعد جو ہے میں گراجروں کو پیل آف کروں گی تاکہ ساتھ ہی جائے بس وہ ساگ ریڈی ہو تو میں گراجروں کا حلوہ بھی ساتھ ہی بنا کے ایٹی دفعہ کچھن سے فارغ ہو جاؤ کچھن کا کام جو ہے بس وہ ساتھ ہی کرتے رہے تو دب ہی آسانی ہوتی ہے اس لیے جو ہے میں جب بھی ساتھ ہی کوئی ایک ڈش بن جاتی ہے تو اسٹے بردن بھی ساتھ ہی میں واش ٹرائٹر آت دیتی ہوتے گراجر خلوہ بھی جائے مجھے راکو می نے بتایا تھا کس طریقے سے بنا لو تو میں گراجروں کو پہلے پیل آف کر دیا تھا پھر اسٹے بعد جائے پھر اسٹے بردن بھی جائے وہ واش ٹرائٹر آت دیتی ہوں تو گراجروں کو میں یہاں پہ کروں گی تب تر جائے ساتھ بلکل ریڈی ہو جائے گا بردن بھی رہے میں نے سارے واش ٹرائٹر آت دیتے ساتھ ساتھ کام حدم کرتے رہنا تو آپ کے اپنے لئے بھی بڑی آسانی ہوتی اور بندر کو فیل بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کچھن چندر اتنا کام کیے تو اگر آپ یہ ساتھ بردن اور ریڈیو پہ کھانا بنایا بعد میں بردن واش ٹرائٹر آت دیتا تو بڑا ہی محس ہوتا ہے اور بعد میں تھکاور بھی بہت ہوتی ہے تو جب تا جہاں سارگ میرا دم پہ تھا میں نے گراجروں کو اسٹرائٹر آت دیتی اور سارگ اتنے مزید ریڈیو تھا بس میں آپ کو بھی چٹنی درواز ہوتی وانا آپ کو پتا چلتا تھا کہ دنیا جی بھی اتنے مزید ہی حشبوع آ رہی تھی اور بہت تیسٹی سارگ ریڈیو ہوتا تھا سارگ میں نے آپ فائنل ریڈی ہو چکا ہے تو میں نے آپ ساتھ ہی جائے گراجر بردن واش ٹرائٹر آت دیتی اب انڈیا بھی بردن واش ٹرائٹر آت دیتا پھر جہاں میں نیتز گراجر ریڈ واش ٹرائٹر آت دیتا اس سے پہلے جہاں ٹیچن کاؤنٹر کلیر زون ہے جہاں سردیوں میں جہاں ویسے تھنڈے پانی میں ہاتھ لڑانے تو بلکل دینی رہتا اور ہاتھ ٹرائم بھی نہیں ٹرائے ہوتے میں تھوڑے تھوڑی دیتے بعد جہاں چولے جو پر ہاتھ تھوڑے سے درم کرتی ہوں اس سے پہلے کام سٹارٹ کرتی ہوں اس میں سردی کی شددت بھی اتنی زیادہ سے پہلے کبھی بھی مجھے اتنی فیل نہیں ہوئی تھے ایون یہ لاسٹ ویٹ میں بھی مجھے اتنی ٹھانڈ اتنی لگ رہی تھی لیکن اب تو جہاں سردی ہاتھ سے زیادہ ہی ہوتی جا رہی ہے تو بس جلدی سے میں نے برطن میرے سارے واش ٹرٹ لیا تھے کیونکہ پھر اتنی زیادہ برطن اتنی تھے تھنڈے پانی سے دھونا بڑا ہی ناممچن سا کام لگتا ہے تو راجر حلوہ بھی میں اپنی امی کی ریسپی سے بنا رہی ہوں اور جو بیچ میں جہاں پہلے الائچی ڈال دینے تھی انچار یہ ہلکی سی براؤن ہو جائیں تو اسے بیچ میں جہاں چینی میں نے ڈالی تھی ہاف کپ سے تھوڑی سی زیادہ اور اسے بیچ میں ساتھ ہی پانی دال دینا تاکہ اسٹیو چارچنی وہ ریڈی ہو جائے اور جب یہ چارچنی برا ریڈی ہو جائے تو پھر اسے بیچ میں میں نے ڈال دینی ہے گاجریں اور گاجروں کو بھی ہلکا سا دم پہ پہلے رٹھنا تاکہ گاجریں برا گل جائیں تو پھر جہاں اس کے بعد ان کو اچھے طریقے سے بھون لینا اس طریقے سے جائے نا گاجر ہلوہ بہت جلدی ریڈی ہوتا ہے اور بہت ہی مزیدہ ریڈی ہوتا ہے آپ کے پاس دودھ ہے نا فریش تو وہ وہ ڈال دے دودھ کے بیچ میں بھی گاجریں ڈال کے جھوڑ دیں اور گاجروں سیٹی بیچ میں ڈالیں اور پھر اینڈ میں جائے نا اس کو بھون لینا تو وہ بھی بہت تیسٹی بنتے ہیں میرے پاس ابھی بیسے دودھ تھا نہیں تو میں نے اس لیے جہاں صرف اس کو بیچ میں جائے تھا اور یہ اس طریقے سے بھی بہت تیسٹی بنا تھا اس سیزن میں نے میں نے فرسٹ ٹیم راجر ٹھالوہ بیئر بنایا ہے کیونکہ یہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا ہے لیکن اب میں سوچوں کہ اس ریسپی سے بنانا ہونا تو بس انسان کو جب بھی دل چاہے تو فوراں سے بن ستے ہیں تو آپ لوڈ بھی اس طریقے سے بنا جائے دینا آپ کو یہ ٹینا بہت اچھی ریسپی لڑے دی اب اس طریقے سے بھون لوں گی اور پھر اس طریقے سے دام پر آتی ہے تاٹیار سیپرٹ ہو چاہے اور یہ میرا آج جو منیو سردیوں میں دیسی کھانا ریڈی ہے اور ساگھ کے اوپر رانی شنٹ لیے میں نے ڈال دیا تھا مکھن ساگھ اور مکھن نہ ہو تو پھر ایسا ہو نہیں سکتا ساگھ اور مکھن تو کمبینیشن ہی بنتا ہے اس طریقے سے جائے گراجر ٹھالوہ جو پر میں نے ڈال دیا تھا سوٹا دو تھوڑا سا اور اس کے بعد جائے نا پینٹس میں نے چاپ کرٹے ڈال دی تھی پینٹس ہی گھر میں پڑی بھی تھی تو میں نے اسی کو چاپ کرٹے ڈالا اور یہ باتی میں اتنا مزے کا بنا تھا اور میں پچھتا رہی تھی کہ میں نے جائے نا اس طرق کیوں نہیں زیادہ بنانے میں صرف ایک کلو ہی گراجروں کا بنائے تو نیکس ٹائم جائے نا میں پہ زیادہ گراجریں لے بنا کے رات لوں گی جب بھی میرا دل کریں میں ساتھی فورنسٹو ڈرم کروں اور کھا لیا کروں تو ساڑ بھی جائے میرا ریڈیو چٹے ساڑ تو اب میرا دو تین دن چلے جانا صبح پر آٹھے تو ساڑ یہ مست ہوتے اور جائے نا پتہ نہیں کیوں مجھے سردیوں میں ساڑ یتنے کوئی مزے ٹھا لاتا سردیوں ساڑ کیوں بنا مجھے بڑی دوری دوری سے لاتیں ملتی آپ سے نیت سلال میں ٹیل دینا اللہ حافظ